بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا پر کرم ہوگا آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی سرما دیسی سرما ہے ٹھیک ہے بلکل ہوم میٹ ہے آسانی سے جو ہے یہ بن جاتا ہے وہ لوگ جن کی آنکھیں کمزور ہیں یا نظر کمزور ہیں ان کے لیے یہ سرما بہت مفید ہے بہت سے لوگ جو شرم کے مارے سرما استعمال ہی نہیں کرتے آپ بشک روز اس کا استعمال مت کریں لیکن کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ لازمی اس کا استعمال کریں یقین مانے یہ ایک ازمایا ہوا نسخہ ہے آج کل ویسے بھی کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور موبیل کا بہت استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے شوائیں جو ہے ان تمام چیزوں سے نکلتی ہیں اور یہ شوائیں جو ہوتی ہیں یہ جو ریز ہوتی ہیں یہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں جو کہ ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں سرمے کے استعمال سے ان کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ صحیح رہے گی ٹھیک ہے جی اگر آپ یعنی کہ ڈیلی کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر بچوں کو لازمی یہ جو ہے نا سرمے کا استعمال کر بچوں کی آنکھوں میں کیونکہ بچے جو ہے نا یہ موبیل وغیرہ جو ہے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے نا ان کی آنکھیں جو ہے نا اگر چھوٹی سی عمر میں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں تو آپ کے اندر کا جتنا بھی گند ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی بہر نکلتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی آنکھیں صاف رہتی ہیں خوبصورت رہتی ہیں تو ٹین کو ضائع کیے بجائے ہم چلتے ہیں کہ کس طریقے سے جو سرمہ ہے یہ تیار کیا جاتا ہے چلیے اچھا جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے جی تیل ٹھیک ہے یہ سرسوں کا تیل ہے سرمہ بنانے کے لئے ہمیں یہ سرسوں کا تیل چاہیے صاحب ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے جی اجوائن ٹھیک ہے یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے یہ اجوائن یہ جو اجوائن ہے نا یہ ہم اس کپاس جو ہمارے پاس یہ کپاس پڑی ہے نا اس کے ساتھ ہم اس کو اجوائن کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہے جی دیوہ ٹھیک ہے جی یہ دیوہ ہے ٹھیک ہے جی اس پر ہم کپاس کو رکھ کے ٹھیک ہے جی ہم چلائیں گے اور جو کپاس سے جو دھویں نکلے گا نا اس دھویں سے جو ہے وہ سرمہ جو ہے ہم وہ تیار کریں گے ٹھیک ہے بہت ہی آسان سی ریمیڈی ہے بہت ہی زبردست اور آسان سان اس کا ہے تو اس کو ہم بناتے ہیں کس طریقے سے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو جی یہ ہم لے لیں گے تھوڑی سی کپاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں صاف ستری روحی کپاس جواب کپاس صاف میڈیکل سٹور سے بھی آسانی سے یہ مل جاتی ہے ٹھیک اور اس کو ہم یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم اس کو دبا لیں گے یہ ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا ذرا فلیٹ کر لیں اس کے بعد ہم اس میں اجوین ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ہم تھوڑی سی اجوین ڈال لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اتنی سی اجوین ڈالیں گے اور اس کو ہم اب اس کا ہم رول بنا دیں گے ٹھیک ہے اس کو یہ اس طریقے سے نا بل سا بنا دیں نا اس کا یہ چیز یہ ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے جو ہے نا یہ تیار کر لینی ہے ایسے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہ یہ چیز آپ نے تیار کر لینی ہے یہ اس طرح ہم دوسرا بھی یہ تیار کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم تھوڑی سی اجوین ڈال لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت ہی حسان سی ریمیڈی ہے بہت ہی اس کا یہ آنکھوں کے لیے بہت زبردست ہے یار یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے خاندان میں تو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے نا ہمارے دادا پر دادا جو ہیں یہ اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں اور ہم بھی الحمدللہ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا بھی اسی طرح بل بنا دینا ہے یہ چیز ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہم اس کو تیل میں ڈپ کر دیں گے یہ ٹھیک ہے یہ چیز یہ دیکھیں دیوہ جو ہے یہ میں نے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے تیل بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جلا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب یہ جلتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم اب ایک سٹیل کی جو ہے نا یہ ایک پلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ یہ ہم اس کو پر رکھ دیں گے اور اس کا جو دھوہ ہے نا یہ دیکھیں نکل ریس کا دھوہ سا ٹھیک ہے یہ اس کو پر جو ہے نا یہ جمنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ اس کے پر ہم اس کا سرما جو ہے وہ تیار کر لیں گے کوئی بھی آپ کو چیز بلتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ساتھ رکھ دیا ٹھیک ہے یہ اور اس کے اوپر میں یہ دیکھیں یہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کا انتظار کریں گے جب تک یہ دیوہ بند نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اس کا نیچے جو کپاس ہے وہ جتنے تک پوری کی جلے کی نہیں اس کا نیچے تک ہم انتظار کریں گے یہ دیکھیں جی اس اس طریقے سے جو دیوہ اے نا وہ جلتا رہے گا ٹھیک ہے جب تک کپاس جو ہم possible ماتم نہیں ہو جاتی اور وہ اوپر جو ہے نا اس کی سموک جو ہے دھوان جو ہے وہ اوپر جمتا جائے گا ٹھیک ہے اسی کو پھر ہم بعد میں کٹھا کر لیں گے میں یہ ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں کالک نظر آ رہی ہے آپ کو یہ یہ چیز سرما ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہے یہ سموک جو ہے نا یہ سارا یہ سکوپر اس کی تیہ پر لگ گیا یہ دیکھیں یہ سٹیل وری جو پلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ بس آپ نے ہاتھوں کا اپنا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جی ہاتھوں کو پچھا کر رکھنا ہے باقی اس کے علاوہ یہ اس طریقے سے بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے نا کٹھا کر لیتے ہیں تو یہ لے جی ماشاءاللہ زبردست قسم کا یہ دیکھیں سرما تیار ہو چکا ہے یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو اگر موٹا موٹا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یعنی پیس لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس طریقے سے صفوف بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ ڈالیں ٹھیک ہے یہ بہت زبردست ہے آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھیک ہے آپ بچوں کی آنکھوں میں بھی ڈالیں ٹھیک ہے ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے اور یہ عزمایا ہوا نسخ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہیا یہ تو بہت زیادہ نقصان دے چیز ہے لیکن نہیں ہے بالکل نقصان دے نہیں ہے حل Pennülللہ میں یہ چیز استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں بلکہ ہمارے یہ پورے خندان میں استعمال ہوتی ہے یہ چیز یہ سرما جو ہے تو یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے اس کو استعمال کریں تو اس سے آپ کی جو ہے ناظریں کمزور نہیں ہوں گی بلکل زبردست رہے گی آپ کی نظر اور جن کی نظریں اگر کمزور ہیں تو اس سے زیادہ آپ ان کی نظر کمزور کبھی بھی نہیں ہوگی تو یہ بہت خید مند ہے تو اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ